اور سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ سندھ حکومت نے کرونا کی وجہ سے گرمیوں کی تاتیلات قبل از وقت دینے کا اعلان کر دیا ہے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ سندھ میں تعلیمی دارے تیس مئی تک بند رہیں گے کہتے ہیں کہ یکم جون کو دوبارہ کھلیں گے سکول اگر پندرہ دن تک بند رکھتے تو تدریسی پلان متاثر ہوتا دنیا بھر میں کرونا وائرس کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں اللہ کا شکر ہے صورتحال کنٹرول میں ہیں دن گزر رہے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی جو سنگینی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج یہ ہنگامی اجلاس کابینہ کا بلایا گیا جب سکولوں کی تاتیلات کی بات آئی تو اس پر تفصیل سے بات ہوئی اب یہ جو ایک تو ہمارے پاس راستہ یہ تھا کہ ہم مزید پندرہ دن کے لیے دو ہفتوں کے لیے تین ہفتوں کے لیے سکول بند کر دیتے لیکن اس میں جو ہمارے لیے بات زیادہ پریشانی کا سبب بن رہی تھی کہ جو پورا اکیڈمک پلین ہے ہمارا وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گرمی کی چھٹیاں جون اور جولائے میں ہوتی ہیں دو مہینے کے لیے سکول بند ہوتے ہیں وہ چھٹیاں ہم قبل وقت کر لیں اور دو مہینے کے بجائے اس کو ہم دھائی مہینے کر لیں اس لیے کہ اس میں رمضان کا مہینہ اور عید کی چھٹیاں بھی جو ہے وہ کور ہو جائیں گی تو اگر آج ہم کاؤنٹ کریں تو سولہ مارچ کو جب اسکول کھلنے تھے سولہ مارچ سے لے کر اسکول بند رہیں گے تیس مئی تک جو تقریباً دھائی مہینے بنتے ہیں اور کرونا وارث کا خوف ایسا سرچڑ کر بولنے لگا ہے کہ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوٹو اور ان کے اہریہ سوفی ٹوٹو نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے کرونا وارث کا خوف برقرار ہے مختلف ممالک میں جہاں کرونا وارث اپنے پنجے گارڈ رہا ہے وہیں کینیڈا میں بھی اس کا خوف اب سرچڑ کر بولنے لگا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوٹو اور ان کے اہریہ سوفی ٹوٹو نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی بہت کم کر دیا گیا ہے اور کرونا وارث کے باعث یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کینیڈی وزیراعظم جسٹن ٹوٹو اور ان کے اہریہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں میل ملاقاتوں کا سلسلہ انہوں نے انتہائی کم کر دیا ہے اور کرونا وارث کے خلاف یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب پاکستان میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کرونا وارث پر قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے ادھر ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر صدارت کرونا وارث سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات سمیت دیگر امور پر قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں کرونا وارث سے متعلق قومی لائے عمل تیہ کیا جائے گا وزارت سیحت کے حکام کرونا وارث سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں داخلہ، دفاع، خارجہ کے وفاقی وزراء، مشہر خزانہ، معامل خصوصی، فردوس، آشک آوان اور سیکیورٹی ڈیویجن کے موید یوسف شریک ہوں گے اجلاس میں مسلح فاج کے سربراہان اور چیئرمن جونٹ چیف آف اصلاف کمیٹی سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوں گے دوسری جارب معامل خصوصی برائے صحیحت ڈاکٹر زفر مرزا کی زیر سزارت اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے وزراء اعلیٰ، صوبائی وزراء صحیحت اور دیگر حکام نے شرکت کی اجلاس میں وزراء اعلیٰ نے اپنے صوبوں میں کیے گا اقدامات کے بارے میں بتایا معامل خصوصی زفر مرزا کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مکمل طور پر تیار ہیں اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سن نے شکوا کیا کہ انہیں نہیں لگ رہا کہ قومی سطح پر کوئی تیاری ہے وزیر اعلیٰ سن نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں افراد ائرپورٹس پر آتے ہیں لیکن کسی کو نزلہ یا بخار کی تشخیص نہیں ہوتی چیف ایکزیکریف پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کا فیصلہ ایک دو روز میں کر لیں گے کہتے ہیں کہ کراچی میں پی ایس ایل میچس میں شائکین کی آمد پر پابندی سندھ حکومت کی ہدایت پر لگائی جبکہ لاہور کے میچس میں شائکین کی آمد کا فیصلہ حالات سے مطابق کریں گے وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے کراچی میں کرونا وارث کے باعث پی ایس ایل میچس میں شائکین کے سٹیڈیم آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے حکومتی فیصلے پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے ملتی کلے ڈیشن بیا گیا ہے یہ وائرس جو ہے کافی عرصے سے دنیا بر میں بھیل رہا ہے اور کافی پروپلمز کر رہا ہے تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کی اتیاد زیادہ ضروری ہے منزبت یہ کہ لوگ سب ایک ساتھ آ رہے ہیں میں انجور کریں گے لیکن یہ پرابلی جو یہاں کی ایلیکٹرپائنگ کراؤڈ ہے وہ والی بات دلیں یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ کم کم ایبنٹس ہوتے ہیں تو لیمیٹڈ اوبرز ہیں لیمیٹڈ ہمارے ایوینٹس ہیں تو اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے اور پریکاوشنری آبس لینی چاہیے کیونکہ دیماری ہے لانا کرے کسی کو لگ جاتی ہے تو پڑے مسئلے مسائل آ کے کریٹ ہو جاتے ہیں سٹریپنگ کرنا آسکل کافی آسان ہے سٹریپنگ کرنا تھا اگر آنکھیں نہیں دیکھویا تو لاپٹاپیں لگا کے دیکھویا ایک ہی بات ہے نیب نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکیلو رحمان کو گرفتار کر لیا ہے تجمان جنگ گروپ نے گرفتاری کو سازش قرار دے دیا جبکہ نیب نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری سے متعلق جنگ گروپ کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے نیب نے جنگ اور جیو گروپ کے مالک میر شکیلو رحمان کو پروپٹی کیس میں گرفتار کر دیا نیب کے مطابق میر شکیلو رحمان کو چبون فلوٹس میں ریائت لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا شکایت محصول ہونے کے بعد نیب میں یہ ان کی دوسری پیشی تھی میر شکیلو رحمان پہلے پانچ مارچ کو پیش ہوئے اور دوسری پیشی پر ان کی گرفتاری ہو گئی ترجمان جنگ گروپ کا کہنا ہے کہ نیب ڈی جی پروپٹی کے ماملے میں ایک شخص کو کیسے گرفتار کر سکتا ہے اس سارے ماملے کو قانونی طریقے سے بینکاب کریں گے دوسری جانب نیب نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری سے متعلق جنگ گروپ کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا نیب علامی میں کہا گیا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد لغب جھوٹے اور حقائق کے منافع ہیں نیب آئین کے مطابق اپنے فرائے سے انجام دینے پر یقین گفتا ہے نیب پیس نہیں بلکہ کیس دیکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کی نون لیگ نے مضمت کر دی ہے پی بی اے اے پی این ایس آر ایش سی پی اور ای ایم ای ڈی نے گرفتاری کو آزادی صحافت پر حمل کراتا جنگ اور جیو گروپ کے مالی کی گرفتاری کی شاہد خاکان اباسی اور مریم نواز نے بھرپور مضمت کی اور کہا کہ حکومت میڈیا کی آواز دبانے کے لیے غیر قانونی ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے میر شکیلو رحمان صاحب ان کو اریسٹ کیا یہ بہت افسوس کی بات ہے اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا خوف کا عالم ان کے اوپر تاری ہے کہ پتہ نہیں کہ سچ کا ان کو خوف ہے کہ وہ سچ باہر نہ نکل جائے میں آج بھی کہتا ہوں کہ کون سی ضرورت تھی کہ آپ لوگوں کو عرفتار کرتے ہیں اسلامباد ہائی کو بھی پوچھتا ہے آپ کے پاس کوئی جواب دیئے ہیں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اس گرفتاری سے ظاہر ہے کہ نیپ میں جانب دارانہ غیر منطقی اور سیاسی اقدامات اٹھائے ہیں صحافتی برادری اس اقدام کو آزادی اظہار رائے پر ایک اور حملے کے طور پر دیکھتی ہے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے میر شکیلو رحمان کی نیپ کے ہاتھوں گرفتاری پر کہا کہ یہ میڈیا گروپ کی ادارتی پالیسی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اور ایسی گرفتاریاں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بھی خلاف ہیں میر شکیلو رحمان کو فوری رہا کیا جائے ادھر آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کے صدر حمید حارون اور سیکیٹری جنرل سلمہ دلی نے کہا کہ حکومت آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کا گلہ گھونٹنے کی کوششوں میں تیزی لے آئی ہے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری آزادی صحافت اور اظہار پر کاری ضرب ہے سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈیریکٹرز نے بھی میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کی مضمت کر دی علامین نے کہا گیا ہے کہ گرفتاری ایک ایسے وقت میں کی گئی جب دنیا بھر میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں صحافتی آزادی خطرے میں ہے یہ گرفتاری ایک غیر شفاف انداز میں ہوئی ہے کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے سیدر اور چیف ایکزیکیٹیو سی پینی خوشنو دلی خان اور جنرل سیکرٹی امر بٹ کا کہنا ہے کہ ایک بڑے میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر کی گرفتاری اس عمر کا اظہار ہے کہ حکومت کی طرف سے آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کا گرہ گھونٹنے کی کوششوں میں مزید تیزی آئی ہے اے پی این ایس کے مستحکم رائے ہے کہ میر شکیلو رحمان کی گرفتاری آزادی صحافت اور اظہار پر کاری ضرب ہے اے پی این ایس کے عدداروں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے صحافت کے خلاف اس اقدام کا نوٹس لیں اے پی این ایس کی جانب سے بھی میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے اے پی این ایس کے چیف ایکزیکٹیف خوشنو دلی خان نے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلم نون کی نائب صدر مریم نواز کی سینئر لیگ رہنمار شاہد خاکا نباسی اور احسن اقبال سے ملاقات ہوئی ہے ملاقاتوں میں شہباز شریف کی وطن واپسی اور حکومت مخالف حکمت عملی سے مطلق اہم فیصلے کیے گئے ہیں اسلام آباد سے عویس قیانی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں نائب صدر مسلم نگنون مریم نواز شریف کی اسلام آباد میں پہلے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی اور پھر احسن اقبال سے ملاقات ہوئی ملاقاتوں میں مسلم نگنون کی آئندہ کی حکمت عملی اور تنظیم سازے سے متعلق اہم فیصلے کیا گئے ذرائع کے مطابق لیگی رہنمار اس گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ شہباز شریف رماماہی وطن واپس آئیں گے ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا موقع دیا جائے مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی اور عوامی رد عمل کا سامنا کرنے دیں بجٹ حکومت کا عکس ہوتا ہے بجٹ کے بعد عوام بھی حکومت کی خراب کرگردگی سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں گے مریم نواز نے کہا کہ عام آدمی تک نواز شریف کا بیانیاں پہنچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں پارٹی تنظیم سازی اور نوجوان کو مزید متحرک کرنے پر بھی گفتگو ہوئی رہنماؤں نے زور دیا کہ بجٹ کے بعد سڑکوں پر آنے کے لیے کارکنوں کو مزید متحرک کیا جائے نون لیگ کے نائب سادر مریم نواز نے خاموشی توڑ دی کہتی ہیں کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ درہ دھمکا کر روک سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ سویلین بالا دستی کے لیے ان کا عزم اور مضبوط ہوا ہے کہتی ہیں جتنے مرضی تجربات کر لیں نون لیگ ہی اقتدار میں آئے گی میاں نواز شریف پھل ملک کی باگ دور سنبھا لیں گے ملیگ نون کے دون آرہے ہیں ووٹ کو عزت دو اور وزیراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کی نائب سادر مریم نواز نے طویل خاموشی توڑ دی اسلام آباب میں شاہد خاکا نباسی کے گھر پہنچی نیپ کیس میں رہائی پر ببارک بات دی میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میڈیا پر خاموشی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں میں تو خاموش تھی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں آج بولوں گی تو کیا دکھائیں گے مجھے آپ میرے سے زیادہ جو اس وقت چین ہے اور اس وقت جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ میڈیا ہے مجھے آپ سب سے بہت ہمدرگی بھی ہے آپ جو دکھانا چاہتے بھی ہیں وہ نہیں دکھا سکتے کوئی روک سکتا ہے یا درا سکتا ہے یا دمکا سکتا ہے یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس سے میرے جو ریزولو ہے میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے قوز کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ سویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ وہ اور پہلے سے مضبوط ہوئی ہے کنوکشن میری مضبوط ہوئی ہے کم نہیں ہی لیگی رہنما ایسن اقبال سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ جتنے مرضی تجربات کروالیں بلاخر نون لیگ ہی اقتدار میں آئے گی جتنے مرضی تجربات آپ کروالیں ملک کے اندر مسلم لیگ نون نے ہی واپس آنا ہے نواز شریف نے ہی اس ملک کی باگدور سنبھال لی ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دھرا کے دھمکا کے وکٹمائز کر کے آپ لوگوں کو دھرا دیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ نئے وارئیس پیدا کرتے ہیں مریم نواز نے اپنے لندن پہنچنے تک نواز شریف کے علاج نہ کروانے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی دل کی شریعان نوے فیصد بند ہے لندن جانے کی اجازت نہ ملی تو نواز شریف سے کہوں گی کہ جلد از جلد علاج کروائیں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے صدر اور چیف ایگزیکیٹیو سی پی این نے خوشنود علی خان اور جنرل سیکیٹری عمر بٹ کا کہنا ہے کہ ایک بڑے میڈیا گروپ کے چیف ایڈیٹر کی گرفتاری سمر کا اظہار ہے کہ حکومت کی طرف سے آزاد اور غیر جانبدار میڈیا کا گلہ گھونٹنی کی کوششوں میں مزید تیزی آئی ہے سی پی این ای کی مستحقم رائے ہے کہ میر شکیل و رحمان کی گرفتاری آزادی صحافت اور اظہار پر کاری ضرب ہے سی پی این ای کے عہدداروں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے صحافت کے خلاف اس اقدام کا نوٹس لیں سی پی این کی جانب سے امیر شکیل و رحمان کی گرفتاری کے شدید الفاظ میں مزید کی گئی ہے خوشنود علی خان اور عمر بٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ میڈیا کا گلہ گھونٹنی کی کوششوں میں مزید تیزی آگئی ہے سپریم کورٹ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پاکستان کی صحافت کے خلاف اس اقدام کا فوری طور پر نوٹس لیں کانسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے میر شکیل و رحمان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اور مطافے کعبہ میں لوگوں کے تواف پر پابندی لگی تو پرندوں نے تواف شروع کر دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہے مطافے کعبہ کو بند کیا گیا تھا کرونا وارس کی خدشے کے پیش نظر اور تواف پر پابندیات کی گئی تھی تاہم پرندوں کا تواف یہاں پر جاری ہے اب یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہے جس کو سراحہ بھی جا رہا ہے مطافے کعبہ میں لوگوں کے تواف پر پابندی لگی تو یہ پرندے ہیں جو کہ تواف کعبہ میں مصروف ہیں اور یہ کعبہ کے بالکل اوپر تواف کر رہے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئی ہے ماشاءاللہ